بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل کوکنگ اینڈ کی جن کیسے ہیں میرے ویورز جی تو ویورز ونٹر ونٹر سپیشل سردیوں گزگات مولیاں آ چکی ہیں اور میتھی بھی تو آج ہم گاؤں میں جو ہیں وہ مولیوں کے پراتھے اور سات میتھی کے پراتھے بناڑے مولیاں دو مولیاں ہیں چھوٹی چھوٹی تھی ان کو میں نے قدو کشکہ لیا اب اس کو میں نے چوڑ کے اچھے سے پانی نکال دوں گے تاکہ اس میں موسچز نہ رہے اور یہ اچھے سے روٹی میں آ جائے اور پراتھا بہت کرسپی اور بزدار بنے یہ دیکھیں جتنا بھی پانی ہے وہ میں نے نکال دیا ہے کسی بھی سخت کپڑے میں لے کے جو چیس کو پھٹ نہ سکیں اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے چھوٹ کے لینا ہے اور سارا موسچر جو ہے وہ ختم کر دینا ہے اس کا اور پھر اس میں ہم سبز دانیاں سبز بچے ڈالیں گے جو مسالے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے ایک اوڈن ڈالیں گے جیسا ہمیں ٹیسٹ بساند ہوگا ہاں جی ہاف چمر دو مولیاں ہیں تو اس میں میں ہاف چمر نمک ڈالوں گی آپ اپنے نمک جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے کوڈن ڈالیں سوکہ دانیاں ہے زیرا ہے اور لال میٹس پورڈر وہ بھی اپنے ٹیسٹ کے کوڈن ڈال گے اس کو اچھے سے حل کر لیں گے بہت مزے کے اور یمی لگتے ہیں براتے دہیں کے ساتھ کھائیں سال لسی پیئیں اگر موسم تھنڈا ہو تو اوپر سے چائے پیئیں تو مزہ آ جاتا ہے گاؤں کی صبح صبح بہت مزہ آ رہا ہے تو ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے میں نے پیڑے بنا کر آکھ لیے تو یہ میں نے چھوٹے چھوٹے روٹیاں جو ہے وہ بیل کے رکھ لیے ہیں ابھی میں اس کو جو ہے وہ روٹی کے اندر ڈال رہی ہوں ایک چھوٹا سا بڑھا لیا اس کو میں نے بیل لیا بیل کے تو اب میں اچھے سے اس کو مولی کے جو بنایا ہے میں نے مکسچر اس کے ساتھ اچھے سے سٹف کر دوں گی یہ دیکھیں اور تھوڑا سا دبا دوں گی اس کو کہ پراتھے میں سے یہ نکلے نہ اور وہ تو مزے کا پراتھے کو میں نے نمک ڈال کے گودھا ہے تاکہ اچھا سا ٹیسٹ ہے اور یہ دیکھیں ہم نے دبا دیا ہے اور روٹی ہم نے جو ہے وہ ڈال دی ہے دیکھیں ہماری مولی والا پراتھے جو ہے وہ روٹی ہے بہت مزے کا دیسیگی کے ساتھ مزہ آگیا کھانے کا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت ہی زبدستہ ہمارا مولی کا پراتھا بنا ہے آبیٹرائی کرنا ادھر ہم اب جو ہے میرے سے کلپ تھوڑا سے میس ہو گئے ہیں تو تبہ پہ ڈال کے میں نے تبہ کو اچھے سے گریز کر لیا ہے اور یہ روٹی جو ہے وہ اب ہم نے ہاتھوں کے مزے سے اس کو دبا لیا ہے تاکہ جو سٹفنگ ہے مولی کی وہ باہر نہ نکلے اور تبہ کو ہم نے پری ہٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں روٹی جو ہے دیکھیں کتنی زبدست بنی ہے آہستہ آہستہ کر کے ہم اس کو یہ دیکھیں اب ہم اس پہ گی لگائیں گے گی لگا کے اس کو اچھے سے ہم فرائی کریں گے کرسپ ہونا تاکہ اس کو ہم کرسپی کریں گے جس سے پراتھا جو ہے بہت زبدست کرسپی اور مزے دار بنے گا گرمیوں میں سردیوں کا سیزن شروع ہو گیا اور مولیاں بہت زبدست آ رہی ہیں تو پراتھے بھی بہت زبدست اور مزے کی یمی بنیں دیکھیں کتنا زبدست کلر آیا ہے براتھے کا آج کو نہ زیادہ ہم نے ہائیکن نہ نہ لو نہ میڈیم نورمل آج پہ ہم نے پراتھا بنانا ہے جس میں پراتھا جو ہے وہ بہت بہت زبدست بنتا ہے ادھر علو اور میتھی جو ہے وہ ہم نے اس کا سل بنائیا تھا تو سوچا ساتھ ہم آلور میتھی کے پراتھے بھی بنائیں تو اس پرکسچر کو ہم نے اچھے سے ڈھنڈے کے مثل سے کوٹ لیا ہے اس لیے اس میں ہم نمک مچ پہلے پوری ہے لیکن پراتھے کے الہاز سے تھوڑا سی تیز کریں گے ہم نے خوبصورہ سوکہ دنیا ڈالا ہے ہلکا سا نمک ہے اور لال مچ پوٹر ہے اور دنیا سبز دنیا ڈال کے اس کو یہ زیرہ اب تھوڑا سا ڈالیں گے اور سبز دنیا ڈالیں گے ساتھ سبز مچیں تھوڑی سی ڈالیں گے ڈال کے اس کو اچھے سے پھر دوبارہ ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہاں جی یہ دیکھیں دنیا بھی ہم نے ڈالی ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے روٹی ہم نے آٹے کی بیلی ہے اچھے سے تو اب جو مکسچر ہے اس کو ہم میتھی کا جو علو میتھی کا مکسچر ہے وہ ہم روٹی میں اچھے سے اس کانٹے کی مدد سے فوک کی مدد سے ہم اچھے سے ڈالیں گے تاکہ یہ روٹی کے اندر اچھے سے لگ جائے اور باہر نہ نکلیں یہ دیکھیں اب ہم نے دوسری روٹی چھوٹی سے بیلی ہے اور اس کے کنارے جو ہیں وہ ہم بند کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے اس کے کنارے ہم بہت زبدس اچھے طریقے سے بند کر دیں گے یہ دیکھیں تاکہ جو مکسچر ہے علو میتھی کا وہ باہر نہ نکلیں اور روٹی جو ہے وہ بہت کرسپو کے بنیں گے دیکھیں اور ہاتھوں کے بند سے ہم نے آہستہ آہستہ گر کی اس کو بیلنا تو ابھی میں نے طوے پہ ڈال دیا ہے اس علو میتھی کے پراتے کو ابھی ہم اس کو پلٹیں گے یہ دیکھیں کیا زبدس خوبصورت میتھی کا پراتھا بنا ہے کرسپی سا اس کو مکھن کے ساتھ دیسیگی کے ساتھ یہ دیکھیں بہت زبدس خشبویں آ رہی ہیں میتھی کی ساتھ میں اور بھی ریڈی کر رہے ہیں یہ دیکھیں مکھن کے ساتھ بہت زبدس اور یمی لگتا ہے تو ابھی ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ ونٹر سیزن سٹارٹ ہے تو پراتھیں ابھی ریڈی کرنا اور کھانا اور ہمیں بھی بتانا ساتھ میں ہماری مزیدار قسم کی چائے بھی ریڈی ہے یہ دیکھیں پیور دودھ کی چائے گھر ڈال کے تو میرے دیکھنے والے جتنے بھی ویورز ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنا فیڈبیک لازمی دیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں یہ مکھن بھی ہم ساتھ بنا رہے ہیں تو ابھی دیں مجھے اجازت اللہ حافظ اپنا اور اپنے پیاروں کا کیا رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ابھی دیں اجازت اللہ حافظ